السلام علیکم ویورڈ سکون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبرتست اور دلچسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے رضا آپ نے ڈیڈ سے کہتا ہے وہ اینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور پہلے بھی آپ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اینہ کو ٹکورا دیا رواب میں امجد کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تم دونوں بہن بھائیوں کو وہ کیا گیا ہے اب تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کی شادی ہمدان سے پہلے سے ہی ہے اور اگر تمہارے سر پر یہ بھوٹ چڑھ ہی گیا ہے اور تم اینہ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہیں جواب میں رضا اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے آپ کچھ بھی کہہ لیں جتنا بلیک میل کرنا ہے کر لیں لیکن اب میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں اور اس کے لیے مجھے اگر یہ گھر بھی چھوڑ کے جانا پڑا تو میں بالکل بھی نہیں سوچوں گا اس بارے میں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں امیری غریبی ہم امیروں کا سٹیڈس ہے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا اسی سٹیڈس کو دیکھتے ہوئے آج گھڑیا اور ہمدان کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے جواب میں امجد رضا سے کہتا ہے تم نے اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو کر لو اس کے بعد تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے دوسری جانب گھڑیا جو ہے اپنی ماں سے کہتی ہے ہمدان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے اینہ کو ڈائیوز بھی دے دی ہے اب آپ ہی مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بات بہت اچھے سے آپ بھی جانتی ہیں میری خوشی ہمدان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جواب میں گھڑیا کی ماں کہتی ہے اگر تم نے فیصلہ کرنے ہی لیا ہے ہمدان کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو جیسے تم بہتر سمجھو یہ سب سے زیادہ تمہاری خوشی کی اہمیت ہے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے جواب میں گھڑی اپنی ماں سے کہتی ہے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے لیکن میں اب آپ کو مزید پریشان یا کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کریں